اپنی کپتانی کے دنوں میں دھونی کو کیپٹن کول کہہ کر پکارا جاتا تھا میدان پر پرستیتیاں بھلے ہی ٹیم کے انکول ہوں یا نہ ہوں دھونی کے چہرے پر چنتہ کے بھاپ نظر نہیں آتے تھے میدان پر اپنی رنیتی کا وہ بہترین طریقے سے عمل ملاتے تھے یہی نہیں کسی یوجنہ کے کام نہیں کرنے کیستیتی میں ان کے پاس ہمیشہ پلان بھی رہتا تھا مہندر سنگھ دھونی کے گنتی چمینڈیا کے سفل کپتانوں میں کی جاتی رہی ہے اپنی کپتانی کے دنوں میں دھونی کو کیپٹن کول کہہ کر پکارا جاتا تھا مہندر سنگھ دھونی نے جنوری دوہزار سترہ میں بھارت کی ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی کی کپتانی چھوڑنے کا اعلان کر کے ہر کسی کو حیرت میں ڈال دیا تھا ہر کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا کپتان اچانک کپتانی کیوں چھوڑ رہا ہے دھونی کے ستان پر ویرات کولی کو ٹیم کی باگ دور سوپی گئی تھی دراصل دھونی میں حال ہی میں کھلاسہ کیا تھا کہ ٹیم کی کپتانی چھوڑنے کا ان کا فیصلہ بھاوہ ویش میں لیا گیا نہیں تھا بلکہ انہوں نے اچھی طرح سے سوچنے کے بعد ایسا کیا تھا رانچی میں میڈیا کے ایک ورک سے بات چیت کرتے ہوئے دھونی نے صاف طور پر کہا میں نے کپتانی سے اسطیفہ اس لیے دیا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ نئے کپتان کو آئی سی سی ویشو کپ 2019 کے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنے کا پریابت سمیں مل سکے دھونی نے کہا کہ نئے کپتان کو پریابت سمیں دیے بینا مضبوط ٹیم تیار کرنا سمبھب نہیں ہے میرا ماننا ہے کہ میں صحیح سمیں پر کپتانی چھوڑ چکا ہوں گوھر طلب ہے کہ دھونی نے آسٹریلیا کے خلاف دوہزار چودہ میں کھیلے گئے مل برن ٹیسٹ کے بعد پانچ دن کے فارمیٹ سے سنیاس لے لیا تھا لیکن انہوں نے ونڈے اور ٹی ٹوینٹی میں کپتانی چاری رکھی تھی دھونی کو سال دوہزار ساتھ میں بھارتی ٹیم کا کپتان بنایا گیا تھا کپتان کے طور پر دھونی کا ریکارڈ بہت خاصا پربھاوی ہے اپنی کپتانی میں انہوں نے بھارتی ٹیم کو ٹی ٹوینٹی وشو کپ دوہزار ساتھ وشو کپ دوہزار گیارہ اور سال دوہزار تیرہ میں انگلینڈ میں کھیلی گئی آئی سی سی چیمپئنز ٹروفی میں چیمپئن بنایا تھا انہوں نے انیس سو نینیانوے ونڈے میں بھارتی ٹیم کا نیترت تو کیا جس میں سے انہوں نے ایک سو تس میں ٹیم کو جیت ملی جبکہ چوہتر میں ہار دھونی کی کپتانی میں بھارتی ٹیم نے بہتر ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچ کھیلے ان میں سے ایک تالیس میں جیت اور اٹھائیس میں ہار حاصل ہوئی دھونی بھارت کے سب سے سفل ٹیسٹ کپتان بھی مانے جاتے ہیں ان کی کپتانی میں بھارتی ٹیم نے ستہائیس ٹیسٹ میں جیت حاصل کی جبکہ اٹھارہ میں اسے ہار حاصل ہوئی جبکہ پندرہ میچ ڈراؤ رہے دھونی بھارت کے ایک ایسے اکیلے کپتان ہیں جنہوں نے آسٹریلیا میں ٹیم کو ونڈے اور ٹی ٹوینٹی سیریز پہلے جتائی تھی اس کے بعد ویرات کوہلی نے جتائی نیوزیلنڈ میں بھی وہ بھارتی ٹیم کو ونڈے سیریز میں جیت تلوا چکے ہیں رویت شرما کی کپتانی میں ایشیا کپ میں کھیلنے گئی بھارتی ٹیم میں مہیندر سنگھ دھونی نے بہتر پردرشن کیا تھا نیکس نائن سپورٹس جیس سے ابھیلاش پانڈے کی ریپورٹ